ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بننے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں ای ڈی نے دہلی کے وزرعالہ ارون کے جیوال کو کیا گرفتار جبکہ کیجریوال نے سپریم کورٹ سے درخواست بھی لے لی واپس پہلے نشلی عدالت جانے کا کیا فیصلہ زمانت کے لیے پہلے ٹرول کورٹ جانے کا ویتا کو سپریم کورٹ کا حکم ڈین آگے در سکیدرباد لوگ سبہ حلقے سے کانگریس کے امیدوار جبکہ چیویلہ سے رنجیت رڈی کو کانگریس نے دیا ٹیگٹ ڈرا ہوا تانا شاہ ایک مردہ جمہوریت بنانا چاہتا ہے ارون کے جیوال کی گرفتاری پر راہل گاندی کا رد عمل گرفتاری کی کی مذہمت ماں بیٹی کا لوٹیرے سے مخابلہ ہیدرباد نے خواتین کی بہدوری کا واقعہ آیا پیش موڈی مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ارون کے جیوال کی گرفتاری پر پرینکا گاندی کا رد عمل اب پیش یہ خبروں کی تفصیل تلنگانا کی چیف سیکریٹری شانتی کماری نے مختلف محکمجات کے اہدہ داروں کو ہدایت دیے کہ لوگ سبہ انتخابات کے سلسلے میں تال میل سے انتخابی ذابطہ اخلاق پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں چیف سیکریٹری نے آلہ ستیہ اجلاس میں ذابطہ اخلاق پر عمل آواری کا جائزہ لیا اجلاس میں محکمجات پولیس، ایکسائز، کمرشل، ٹیکس، جنگلات، ریوینیو، ٹرانسپٹ و دیگر محکمجات کے اہدہ داروں نے شرکت کی چیف سیکریٹری نے اہدہ داروں سے کہا کہ وہ اسمبل انتخابات کی طرح لوگ سبہ انتخابات میں فرائض انجام دے تاکہ آزادانہ اور مصنفانہ رائے دہی کو یقینی بنائے جا سکے اہدہ داروں نے بتایا کہ مہاراشت، کرنیٹک، اندرپردیش اور 36 گڑھ کے سرحدی علاقوں میں خصوصی چک پوشٹ خائم کیے گئے ہیں تاکہ دولت، شراب اور منشیات کی منتقلی کو روکا جا سکے اس سلسلے میں پڑوسی ریاستوں کے اہدہ داروں سے تاؤن کیا جا رہا ہے چیف سیکریٹری کو بتایا گیا کہ تمام اہم محکمجات نے خصوصی کنٹرول رومز خائم کیے ہیں تاکہ ذابطہ اخلاق پر موثر عمل آواری ہو مختلف محکمجات نے چک پوشٹ خائم کیے ہیں پولیس کی جانب سے 444 چک پوشٹ خائم کیے گئے ہیں جبکہ بائن ریاستی چک پوشٹ کی تعداد نو ہے تلاشی مہم کے دران اب تک 10 کروڑ روپے ضبط کیے گئے اس کے علاوہ غیر لائسنس یافتہ ہتھیاروں کو ضبط کیا گیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 15 چک پوشٹ اور 52 انفورسمنٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ٹیموں نے 34.31 لاکھ روپے کے رقم ضبط کی ہے کمرشل ٹیکس کی جانب سے 16 بائن ریاستی چک پوشٹ خائم کیے گئے ہیں ایک سائیس ڈپارٹمنٹ نے 21 بائن ریاستی چک پوشٹ 8 ازلا میں خائم کیے ہیں تاکہ شراب کی غیر خانونی منتقلی کو روکا جا سکے 50 لاکھ روپے کی 50 لاکھ مالیت کی شراب ضبط کی گئی ہے محکوب جنگلات نے 65 چک پوشٹ اور 18 بائن ریاستی چک پوشٹ خائم کیے ہیں دہلی شراب گھوٹالے کیس میں گرفتار اربین کیجیوال کی زمانت کی درخواست پر اب سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوگی وزیرالہ کیجیوال نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی ہے وہ سب سے پہلے نشلی عدالت میں اپنا مطالبہ پیش کریں گے اس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے اربین کیجیوال کے وکیل ابیشیق نے یہ جانکاری جشٹیس سنجیف کو دی کیجیوال کے وکیل نے کہا کہ وہ اس معاملے میں نشلی عدالت میں اپنا موقف پیش کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ریمان کی سماعت سے کیس میں تصادم ہو رہا ہے اس لئے وہ پہلے نشلی عدالت میں کیس پیش کریں گے اور پھر سپریم کورٹ آئیں گے اس سے قبلی خبر آئی تھی کہ سپریم کورٹ کی تین ججوں کی بنچ جمعہ کے روز اربین کیس میں ان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا تاہم اب کیجیوال نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی ہے اب وہ پہلے نشلی عدالت سے رجوع ہوں گے کونگرس قائط راحل گاندی نے دہلی کے وزیراعلا اربین کیجیوال کی گرفتاری پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی پر تنس کیا اور انہیں تانہ شاہ سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک مردہ جمہوریت بنانا چاہتا ہے انہوں نے ہندی میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ڈرا ہوا تانہ شاہ ایک مردہ جمہوریت بنانا چاہتا ہے میڈیا سمیت تمام اداروں پر خبزہ کرنا پارٹیوں کو توڑنا کمپنیوں سے ہفتہ وصولی اہم اپوزیشن پارٹی کے اکاؤنڈ کو منجمیت کرنا بھی شیطانی شکتی کے لیے کم تھا کہ اب تو تو منتخب وزراء آلہ کی گرفتاری بھی عام سی بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا انڈیا اس کا موت اور جواب دے گا واضح رہے کہ دہلی کے وزراء آرون کے جیوال کو کل انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ ای ڈی نے شراب گھوٹالے سے متعلق مانی لانڈرنگ کے پہلوں کی جانچ کے سلسلے میں گرفتار کر لیا اس دوران دہلی کے وزر آدشی نے کہا کہ کہ ادریوال دہلی کے وزراء آلہ رہیں گے اور جیل سے حکومت چلائیں گے سپریم کورٹ نے ایمیل سی کے قویتہ کو زمانت کے لیے ٹرال کورٹ جانے کا حکم دیا ہے ای ڈی نے اس پر نوٹیس بھی جاری کیا ہے سپریم کورٹ کی تین ججہوں کی بیش نے قویتہ کی طرف سے درخواست پر سمات کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دہلی شراب پولیسی کیس میں یہ گرفتاری غیر خانونی ہے قویتہ کے وکیل کپیل سیبل نے اس معاملے کو عدالت میں لے کر کہا ای ڈی کا رویہ اور موجودہ پیشورفت بہت مایوس کن ہے انہوں نے کہا کہ انہیں اس کیس میں گوا اور دوبارہ ملزم کے طور پر بلایا گیا انہوں نے کہا کہا جاتا ہے کہ قویتہ کے خلاف ایک بھی مضبوط ثبوت نہیں ہے اور اس کیس کی تحقیقات مختص کرنے والے بیان کی بنیاد پر چل رہی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے بینچ نے واضح کہا کہ وہ فی الحال کیس کی تہہ میں نہیں جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ زمانت نہیں دے سکتے اور انہیں پہلے نچلی عدالت سے روجو کرنا ہوگا بی جے پی نے لوگ سبہ انتخابات کے پیش نظر اپنی تیسری فہرست جاری کر دی ہے پارٹی نے جمرات کی شام تمیل نادو سے نو امیدواروں کی فہرست باز اپتہ طور پر جاری کی جبکہ تلنگانہ کی سابق گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجن کا فہرست میں نام شامل کیا گیا ہے کہ وہ چننہی کے جنوبی پارلیمانی حلقے سے انتخاب لڑیں گے دہلی کے وزرعالہ ارون کے جیوال کی گرفتاری پر عدیمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس کی خوامی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی نے وزرعظم موڈی پر سیاسی انتخام کے لیے مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا پرینکا گاندی جو اس وقت ہمانچل پردیش کی راجدھانی شملہ میں رہ رہی ہے نے جمعہ کو ایک پوسٹ کیا اور کیدریوال کی گرفتاری کی مذہمت کی انہوں نے کہا کہ کیدریوال کی گرفتاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ سبا انتخابات سے قبلے کیدریوال کو جان بوش کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آئیٹی جیسی مرکزی ایجنسیوں کا تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات سے قبلے وزرعالہ کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے انہوں نے کہا اس طرح کا شرمناک واقعہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کونگریس پارٹی نے تیلنگانہ میں لوگ سبا انتخابات کے لیے مزید پانچ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جس میں سکندر بات لوگ سبا حلق سے خیرت آباد کے رکنے سملی دانم ناغندر بھی شامل ہے جو جاریہ ہفتے بی آر ایس پارٹی سے کونگریس پارٹی میں شامل ہوئے تھے اس کے علاوہ پیدا پلی لوگ سبا حلق سے گڑم ومشی چھوڑا سے بی آر ایس کے موجودہ رکنے پارلیمنٹ رنجیت رڈی اور ملکہ دگری سے سنیتہ مہندر رڈی اور ناغر کرنل لوگ سبا سے ملو روی کو امیدوار بنایا گیا ہے حیدرباد نے دو چوروں کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا جب ماں اور بیٹی اس پر ٹوٹ پڑے خواتین کی بہدوری کا یہ واقعہ حیدرباد کے بیگم پیٹ رسول پورا علاقے میں جمعیرات کی شام پیش آیا ذرائع کے مطابق ایک شخص جو ہلمٹ لگائے ہوئے اور بیگ لیے ہوئے تھا اور خواتین کے مکان میں داقل ہوا اور اس نے اس پر بندخ تان دی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے مکان میں ڈکیٹی کے مقصد سے پہنچا تھا گھر میں ماں اور بیٹی بندخ کی پروہ کیے بغیر حرکت میں آئے ماں اور بیٹی کی بہدوری کے نتیجے میں چور پریشان ہو گیا اور اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی آفیت سمجھے اس دوران ماں نے ڈاکو کے ہاتھ سے بندخ بھی چھن لی تھی اور آخر کار چور نے وہاں سے بچتا بچاتا فرار ہو گیا معلوم ہوا کہ مخام افراد نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تاہم پولیس نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی زین بلڈر اینڈ ڈالاپٹس کی جانب سے بڑے پیمانے پر غریب مستقی خاندانوں میں رمضان راشن کرس کی تقسیم کی گئی حیدرباد کے شہستی پرم میں واقع زین بلڈر اینڈ ڈالاپٹس کے دفتر میں یہ تقسیم عمل میں آئی پچھلے آٹھ دس سال سے ہر سال ماہ رمضان میں یہ راشن کرس کی تقسیم کا احتمام کیا جا رہا ہے اس موقع پر زین بلڈر اینڈ ڈالاپٹس کے ذمہ داروں نے مالدار افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں غریب مستقی خاندانوں کو تلاش کرتے ہوئے راشن کرس کی تقسیم کریں تاکہ وہ ماہ مقدس خوشی سے گزار سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو جی ہم لوگ زین بلڈرز اینڈ ڈولپرز کی جانب سے راشن کرس باتے ہیں ہر سال شاستیر پورم میں ہم آٹھ سے دس سال سے یہ کام کر رہے ہیں راشن کرس باتنے کا شروعات کر رہے تھے بہت کم لوگ تھے آج ما شاہ اللہ سے افتادہ بہت بڑھ چکی ہے آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے ایریے میں جتنا ہو سکے اتنا راشن کرس باتے لوگ بہت ضرورت مند ہے ہم سے جتنا ہو سکرہ ہے ہم ہمارے پاس کر رہے ہیں ہم کسی سے لیتے نہیں ہیں ہم جو بھی ہے ہمارے خود سے کرتے ہیں یہ آپ بھی اپنے حساب سے جتنا ہو سکے اتنا جو اپنے ایریے میں گریب لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرئے آپ کے آس پڑوس میں آپ کے ایریے میں آپ بھی مدد کرئے آپ بھی راشن کرس باتی ہے ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں لیکن اس بار سامنے آنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگ بہت پریشان آل ہیں آپ بھی اس میں جڑ کے مدد کرئے اپنے ایریوں میں ہم ہر سال رمضان میں ہی کرتے ہیں موسیقی 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 حال ہی میں پیش آئے میری چوک پولیس اسٹیشن حدود میں خدل کی واردات کے کیس کو پولیس نے حل کر لیا اور اس سلسلے میں دو افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ڈی سی پی ساؤزون سائی چتنیہ آئی پیس نے بتایا کہ ناجائز تعلقات پیدا کرنے کے الزام میں خدل کی واردات پیش آئی پولیس نے ماں اور بیٹے کو خدل کے الزام میں گرفتار کر لیا ڈی سی پی نے بتایا کہ دو دن خبل میری چوک پولیس اسٹیشن حدود میں واجد نامی شخص ساکن پیرزازہ گڑے کے خدل کا واقعہ پیش آئے تھا اس خدل کے الزام میں شیخ نصار احمد اور ان کی والدہ افسر بیگم کو گرفتار کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ مقتول اور افسر بیگم کے درمیان ناجائز تعلقات خائم تھے مقتول نے ملزمین کو چار لاکھ روپے خرز بھی دیا تھا گزشتہ پانچ سال سے مقتول واجد اور نصار احمد کی دوستی تھی جس کی وجہ سے اس کا نصار کے گھر آنا جانا تھا اس دوران تعلقات خائم ہو گئے اس کے باوجود خرز کی واپسی کے لیے گالی گلوج ہو گئی تھی پولیس نے بتایا کہ جس پر ماں اور بیٹے نے ایک پلان تیار کرتے ہوئے واجد کا خط لے کر دیا سب کا آدم آج ملچوک پولیس نے ٹرائم نمبر 57-2224 ایک مرڈر کیس میں جو اکیوز نے ان کو پگڑا تھا چیزیں کی 18 تاریک کو صبح ایک مرڈر ہوا تھا ملچوک پیس لیمٹس میں جو کورٹلا لجائے ایریا پہ ہوا تھا اس میں اکیوز جو ہے دونوں شیخ نصار احمد جو علی جا کوٹ 37 سال کا موار ہے اور ریلیسٹڈ کا کام کرتے ہیں اور جو دوسرا اکیوزڈ ہے افسر بیگم ان کا والدہ ہے یہ وکٹیم کا نام جو جس کا قتل ہوا ان کا نام ہے واجد جو پیرزاد دیگوڑک رہنے والے 25 سال کا موار ہے ایشو ہے کہ جو ڈیسیز واجد اور اکیوز نصار اکیوز نصار ہے دونوں پانچ سال سے دوست تھے ان لوگ ملاقات موبائل ریپیر سے وائی سے وہا تھا اور پانچ سال سے آنا جانا ہوتے رہتے تھے تو جو ایٹو ہے ان کے ساتھ جب دستی illegal relationship ان نے develop کیا جس کا ڈیسیز ڈیسیز نے develop کیا اور ساتھ ساتھ جب بھی آتے illegal relationship کے ساتھ ان لوگ پائسہ بھی ان سے اکیوزن سے لیتے تقریباً چار لاکھ روپے بھی لیا ہوا جو ڈیسیز ڈیسیز کیا جو دونوں اکیوری افسر ویگم اور نسار رحمت نے پلان کر کے گھر پہ بلایا اور جب بیڈروم پہ آیا تھا اکیور اور وہ اس میں نسار کا ہی چپا چپا ہوا آتا جس جیسے ہی بازی دالی اندر گسا بیڈروم کے اندر نسار نے اپنے اکباس جو نائف ہے اس کے اس کے اس سے اٹیک کیا بال پکڑنے کوشش کیا یہ ساری کیا تب بھی نائف رکھ پایا بارہ سے بارہ سے تیرا نائف کٹ سینجوری ہم کو دیکھا اس باڑی میں اور اس کی وجہ سے سپاٹ ڈیڈ ہو گیا اب جس دن ہم لوگ گئے تو انسٹ ہوا تو پورا پھول پورا بیڈ کے اوپر بھی خون نکلا ہوا تھا اور جو دونوں افسر ویگم اور نسار رحمت دونوں اپنے کپڑے چین کر کے وہاں سے باغ گیا آج ہم لوگ انفرمیشن تھا کہ وہ ایم جی بی ایس پہ سے باغنے کو کوشش کر رہے تو ہم لوگ دونوں کو گیارہ بجے گا اس پاس پکڑا تھا یہ پورا جو آپریشن ہے ایڈیشنل اسپی ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤت زون جائیں گے کا پورا سپرمیشن پہ ہوا تھا ایے سی بی میرچوک ونگٹیشور راؤ گارو بھی پورا اپنا ڈائیڈ کرتے ہوئے آئے تھا اسپیشنلی انسپیکٹر میرچوک رویندر اور ڈی ای میرچوک اب جدیلی بہت میند کی ان لوگ کو پکڑنے کے لیے آخر میں سرکے ہیں اور ایک بار ای ڈی نے دہلی کے وزرعالہ ارون کے جیوال کو کیا گرفتار جبکہ کیجریوال نے سپریم کورٹ سے درخواست بھی لے لی واپس پہلے نشلی عدالت جانے کا کیا فیصلہ زمانت کے لیے پہلے ٹرول کورٹ جانے قویتہ کو سپریم کورٹ کا حکم ڈی ناگندر سکیدرباد لوگ سبا حلقے سے کانگریس کے امیدوار جبکہ چویلہ سے رنجیت رڈی کو کانگریس نے دیا ٹیگٹ ڈرا ہوا تانا شاہ ایک مردہ جمہوریت بنانا چاہتا ہے ارون کے جیوال کی گرفتاری پر راہل گاندی کا رد عمل گرفتاری کی کیمزمت ماں بیٹی کا لوٹیرے سے مخابلہ حیدرباد نے خواتین کی بہدوری کا واقعہ آیا پیش موڈی مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ارون کے جیوال کی گرفتاری پر پرینکہ گاندی کا رد عمل یہ تھی آج کی دن بر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر ٹینلوں کو یوٹیوب پر سبسکرائیب فیزوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہری craft it just for you gold diamonds and platinum ڈولی چوکی ہیدرباد